حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر قیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر قیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیاءکم اللہ جمعین اخوانی و اخواتی في هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث باللغة العربية محترم ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربی سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ بخیر آفیت ہوں گے اور ہمارے اس کورس سے مستفید ہو رہے ہوں گے ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے مشق کی تھی اس میں اشارہ یعنی حاضہ حاضحی ذالکہ اور تلکہ کو لے کر اسی طریقے سے مرقب توصیفی کو لے کر ایک دوسرے انداز میں اب ہم تھوڑی مشق کرنے جا رہے ہیں مرقب اضافی کو لے کر لیکن ایک دوسرے انداز میں اب تک جو ہم نے مشق کی تھی مضاب مضافلے کو لے کر اس میں صرف دو لفظ آتے ہیں ایک مضاب بن جاتا ہے ایک مضافلے بن جاتا ہے جیسے رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول رسول اللہ رسول یہ مضاف ہے اللہ مضافلے ہے لیکن ناظرین کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مضاف کو بھی مضافلے بنانا پڑ جاتا ہے جیسے اگر ہم رسول اللہ سے پہلے کوئی لفظ لائیں اور اس لفظ کی نسبت رسول اللہ کی طرف کریں تو اس صورت میں اس سے پہلے ہمیں ایک اور مضاف بنانا پڑے گا اور پھر رسول مضاف بھی ہوگا اور مضافلے بھی ہوگا وہ مضاف ہوگا اگلے والے لفظ کے لیے ہیں اور مضافلے ہوگا پچھلے والے لفظ کے لیے ہیں جیسے ہمیں کہنا ہے اللہ کے رسول تب تو ہو گیا رسول اللہ لیکن اگر ہمیں کہنا ہے اللہ کے رسول کا گھر اللہ کے رسول کا گھر تو اس میں ڈبل مضافلے مضاف استعمال ہوں گے ہمیں رسول اللہ سے پہلے بیت لگا دینا ہے بیت رسول اللہ اور جو آخری لفظ ہے یعنی آخری مضافلے ہے اس پر صرف ال آئے گا جو بیچ والا مضافلے ہوگا اس پر ال نہیں آئے گا کیونکہ اگر وہ مضافلے بن رہا ہے تو دوسری طرف وہ مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف پر کبھی بھی ال نہیں آتا تو اس طریقے سے ناظرین ہم ڈبل مضافلے مضاف بنا سکتے ہیں اللہ کے رسول کا گھر بیت رسول اللہ اللہ کے رسول کی بیوی زوجت رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رسالت رسول اللہ رسالتن کے معنی ہوتے ہیں پیغام میسج رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آئیے اب ہم اس کو لے کر کچھ مشق کرتے ہیں کچھ جملے بناتے ہیں ہمیں کہنا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں تو ہم کہیں گے ابو بکر ناظرین ابو بکر یہ بھی مرکب اضافی ہے ابو یعنی باپ اور بکر یعنی بکر ابو بکر بکر کے باپ ابو بکر خلیفت رسول اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں ابو بکر خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں ہاد الولد ابن مدیر المرکز یہ لڑکا سینٹر کے منیجر کا بیٹا ہے حاد الولد ابن مدیر المرکز حاد الولد ابن خطیب المسجد حاد الولد ابن امام المسجد حاد الطبیب ابن حارس المستشفى حارس کہتے ہیں چپراسی کو حاد الولد ابن حارس المستشفى اسپتال کے چپراسی کا بیٹا حاد الطبیب ابن حارس المستشفى یہ دوکٹر اسپتال کے چپراسی کا بیٹا ہے حاد الطبیب ابن حارس المستشفى عائشت زوجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم یہ غیر منصرف ہے ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ہم کہہ سکتا ہے یعنی کمرے کی دیوار کا کلر کالا ہے خطیب کی قمیس کا کلر اسفر یعنی یلو ہے مسمو مدیر الشریکہ اسمو مدیر الشریکہ جابر آپ نے سوال کیا کہ کمپنی کے منیجر کا نام کیا ہے مسمو مدیر الشریکہ جواب آیا اسمو مدیر الشریکہ جابر یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسموہو جابر اسمو اختی مریم فاطیمتو اسمو اختی مریم فاطیمتو یعنی مریم کی بہن کا نام کیا ہے اسمو اختی مغیم فاطیمتو اللہ مالک یوم الدین اللہ مالک یوم الدین اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے اسی طریقے سے ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سنت رسول اللہ نور فی آیت کتاب اللہ شفاء فی آیت کتاب اللہ نور فی آیت کتاب اللہ ہدن سعر جوال کا غال سعر کا معنی ہوتے ہیں قیمت پریس سعر جوال کا تمہارے موبائل کا پریس غال مہنگا ہے سعر جوال کا یا اخی غال سعر حاسوب کا مرتفع مرتفع یعنی اونچہ ہائی سعر جوال کا سعر حاسوب کا مرتفع تو ناظرین اس طریقے سے ہم ڈبل مضاف مضافلے کی ترکیب کو اپنے جملوں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں ناظرین آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ نئے الفاظ اور ان کے معنی ناظرین جن چیزوں کو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ انہیں عربی میں کیا کہتے ہیں ان میں سے ایک چیز ہے ڈوکومنٹس کس ڈوکومنٹ کو کیا کہتے ہیں یہ جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے جیسے سب سے اہم ڈوکومنٹ جو مانا جاتا ہے وہ ہوتا ہے پاسپورٹ پاسپورٹ کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے آئیے ہم یہ جانتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے مزید ڈوکومنٹس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے الوسائق پاسپورٹ کو عربی میں کہتے ہیں جواز السفر یہ مذافلے کی ترکیب ہے جواز السفری مراد پاسپورٹ پاسپورٹ جواز السفری یعنی پاسپورٹ ناظرین عربی میں پاسپورٹ کو جواز السفر کہتے ہیں لیکن شوٹ میں الجواز الجواز بھی بولا جا سکتا ہے السفر کو محضوف کر دیتے ہیں اور الجواز الجواز بولتے ہیں جیسے جب آپ ائرپورٹ پر جائیں گے کسی عرب کنٹری میں تو وہاں پر وہ آپ سے کہے گا این الجواز این الجواز تو وہاں پر جواز سے مراد جواز السفر ہی ہوتا ہے یعنی پاسپورٹ اسی طریقے سے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ویزا کی تو تأشیرت تأشیرت یعنی ویزا تأشیرت یعنی ویزا اسی مناسبت سے میں یہ بھی لکھ دیتا ہوں کہ ٹکٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں حالانکہ ٹکٹ کوئی ڈوکومنٹ نہیں ہے تذکیرات یعنی ٹکٹ تذکیرات یعنی ٹکٹ عربی زبان میں لائسنس کو کیا کہا جاتا ہے آئی ایم دیکھتے ہیں رخصت یعنی لائسنس رخصت لائسنس رخصت لائسنس کو کہتے ہیں اب جس چیز کا لائسنس ہوگا ہم اس کو رخصہ کے آگے رکھ دیں گے مظافرے کی شکل میں جیسے رخصت القیادتی عربی زبان میں ڈرائیونگ کو القیادہ کہتے ہیں رخصت القیادہ یعنی ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیونگ لائسنس رخصت القیادہ رخصت العمالی رخصت العمالی یعنی ورک لائسنس ورک لائسنس رخصت الاقامت رخصت الاقامت رخصت کا ترجمہ پرمیٹ سے بھی کیا جاتا ہے یعنی ریزیڈینس پرمیٹ رخصت الاقام ریزیڈینس پرمیٹ ناظرین عربی زبان میں سرٹیفیکیٹ کو شہادت بولتے ہیں شہادت یعنی سرٹیفیکیٹ شہادت سرٹیفیکیٹ اب جس چیز کا سرٹیفیکیٹ ہوگا ہم وہ لفظ شہادت کے بعد رکھ دیں گے تو شہادت مضاف ہوگا اور وہ دوسرا لفظ ہوگا مضافیلے جیسے ہمیں کہنا ہے برت سرٹیفیکیٹ شہادت المیلاد شہادت المیلادی شہادت المیلادی ہمیں کہنا ہے ڈیٹ سرٹیفیکیٹ تو ہم کہیں گے شہادت الوفاتی شہادت الوفاتی اسی طریقے اسی طریقے سے یہاں پر ہم شہادت کا لفظ رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر رکھیں گے ہم الخبرہ یعنی اسی طریقے سے یہاں پر ہم نے شہادت کا لفظ رکھ دیا اور اس کے بعد ہم نے رکھ دیا الزواج الزواج کے معنی ہوتے ہیں شادی میریج شہادت الزواجی میریج سرٹیفیکیٹ شہادت الزواجی میریج سرٹیفیکیٹ این شہادت المیلاد ہاں دی ہی شہادت المیلاد ہل عندک شہادت الزواج نعم عندی شہادت الزواج ہل انت متزوج؟ نعم انا متزوج ہل عندك شہادت الزواج؟ نعم عندی شہادت الزواج اسی طریقے سے ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں شہادت اور یہاں پر ہوگا السلوک شہادت السلوک یعنی کریکٹر سرٹیفیکیٹ شہادت السلوکی کریکٹر سرٹیفیکیٹ یہاں پر ہم شہادہ کا لفظ رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم رکھتے ہیں لیاق شہادت اللیاقت شہادت اللیاق کہتے ہیں فٹنیس سرٹیفیکیٹ فٹنیس سرٹیفیکیٹ کو عربی میں شہادت اللیاق کہیں گے شہادت اللیاقت ضروریت جدہ فی ہاتھی الوظیفة وظیفة یعنی جوب شہادت اللیاقت ضروریت جدہ فی ہاتھی الوظیفة اسی طریقے سے ناظرین ہیلت سرٹیفیکیٹ کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہیلت سرٹیفیکیٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں شہادہ کا لفظ یہاں بھی لگے گا لیکن یہاں پر ہم موصوف صفت والی ترقیب استعمال کریں گے الشہادت عربی میں ہیلت کو السحط کہتے ہیں سحطن یعنی ہیلت اگر آپ کو کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کی ہیلت کیسی ہے تو ہم پوچھیں گے کیفہ سحط شروع میں جب ہم کسی سے ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں اس کے بعد پوچھتے ہیں کیفہ حالک یعنی آپ کی ہیلت کیسی ہے اسی طریقے سے ہم مزید بھی پوچھ سکتے ہیں یعنی آپ کی تعلیم کیسی ہے دونوں طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کیف الوالدو کیف الوالدتو کیف الجميع کیف الاحل کیف الاحل یعنی گھر والے سب کیسے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے سحطن کی عربی میں ہیلت کو سحطن کہتے ہیں جب ہم یہاں محصوب صفت کی ترقیب استعمال کریں گے تو پھر ہمیں یہاں لانا پڑے گا السحیہ الشہادت السحیہ الشہادت السحیہ یعنی ہیلت سرٹیفیکیٹ ہلعندک شہادت سحیہ نعم اندی شہادت سحیہ اسی طریقے سے اگر اسکول سے متعلق تعلیم سے متعلق کوئی سرٹیفیکیٹ ہے تو ہم وہاں بھی شہادت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں جیسے شہادت الابتدائیہ الابتدائیہ کا مطلب ہوتا ہے پرائیمری شہادت الابتدائیہ پرائیمری سکول کو کہتے ہیں المدرسة الابتدائیہ پرائیمری سکول شہادت الابتدائیہ یعنی شہادت المدرسة الابتدائیہ پرائیمری سکول کا سرٹیفیکیٹ شہادت السانویہ سیکنڈری کا سرٹیفیکیٹ اسی طریقے سے شہادت الجامعہ یونیورسٹی سرٹیفیکیٹ کولیج کا سرٹیفیکیٹ اسی طریقے سے الشہادت الجامعیت بھی استعمال کر سکتے ہیں بیچلر کی ڈگری کے لیے یونیورسٹی کا سرٹیفیکیٹ یعنی بیچلر کی ڈگری الشہادت الجامعیت ناظرین ہمارے پرس میں بہت سے کارڈ رکھے ہوئے ہوتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں ہیں کہ کارڈ کو عربی میں کیا کہتے ہیں کارڈ کو کہتے ہیں بطاقت بطاقت یعنی کارڈ بطاقت الہوییہ بطاقت الہوییہ آئیڈنٹیٹی کارڈ آئیڈنٹیٹی کارڈ یعنی شناختی کارڈ ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ کچھ نئی چیزوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی